لمبا قدھ، لکڑی کی جاپانی چپل، اچھارنا پچھارنا اس کا سٹائل، دھلائی ایسی کرے کہ لوگ اسے دوبی بولیں جی ہاں دوستوں ہم آگئے ہیں آپ کے فیوریٹ جوڈو کے فائٹر گورو دائیمند کی کہانی لے کر اس ویڈیو میں ہم دائیمند کی موس، اس کی سٹوری اور اس کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکس آپ کو بتائیں گے جیسے کہ ہمارا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے ہم اس ویڈیو میں اپنے یوٹیوب اور فیس بک کے یوزرز کو شاؤٹ آٹ دیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں اس ویڈیو کو کریں لائک اور ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اس سے ہمیں مزدار ویڈیوز بنانے کا حوصلہ ملتا ہے گورو کی کہانی کے مطابق وہ ایک اولمپک گولڈ میڈلسٹ ہے جو جوڈو میں جاپان کا نام روشن کرتا ہے جب کنگ آف فائٹرز میں ٹیم جاپان کی تشکیل ہو رہی تھی تو گورو ڈائمن اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے تاکہ اپنے ملک کی نماندگی کرے وہ بینی مارو اور کیو کے پیچھے تیسرے نمبر پہ آتا ہے اور ٹیم جاپان کا حصہ بن جاتا ہے یہ ٹیم کنگ آف فائٹرز کی سب سے طاقتور ٹیم ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ٹورنمنٹ جیتنے کا ریکارڈ بھی اس کے پاس ہے ان کی ٹیم نے جو ٹورنمنٹ جیتے ان میں سٹارٹ کے چار ٹورنمنٹ یعنی 94, 95, 96 اور 97 شامل ہیں ویسٹو 97 کی وکٹری ٹیم سیکرڈ ٹریجر کے نام تھی کیونکہ انہوں نے ہی مل کے اروشی کا مقابلہ کیا تھا لیکن سیکرڈ ٹریجر ٹیم میں کیو کے ہونے کی وجہ سے وہ وکٹری بھی ٹیم جاپان کو دی جاتی ہے گورو کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کیو اور بینی مارو کے درمیان سلح صفائی بھی کرواتا ہے اگر ان کی نوم جھوک ہو جائے اور یہ دونوں اس سے مشورہ بھی لیتے ہیں یعنی ٹیم جاپان کو فوکس رکھنے میں گورو کا قلیدی کردار ہے 1997 میں گورو کے جوڈو کا استاد اس سے بولتا ہے کہ تم واپس سے جاپان کو جوڈو میں ریپریزنٹ کرو تو وہ کینگ آف فائٹر ٹورنمنٹ کے بعد جاپان کی جوڈو ٹیم جوئن کرتا ہے اور اپنے ملک کے نوجوانوں میں ایک مرتبہ پھر جوڈو کا شوق پیدا کرتا ہے اسی دوران گورو کی شادی بھی ہو جاتی ہے اس کی بیوی کے بارے میں کوئی خاص بیٹیل تو موجود نہیں لیکن گورو کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کو ہم آگے کی گیمز میں دیکھ سکتے ہیں 2001 میں بینی مارو گورو کو دوبارہ کینگ آف فائٹر ٹیم جاپان میں آنے کی دعوت دیتا ہے گورو ٹیم کو واپس جوئن کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کیو جاپان واپس آ گیا ہے تو وہ ٹیم دوبارہ جوئن کر لیتا ہے اس بار ان کی ٹیم میں شنگو یبوکی بھی ہوتا ہے اور یہ چاروں اچھا مقابلہ کرتے ہیں لیکن ٹورنمن کے بعد گورو پھر دوبارہ اپنی دوجو میں چلا جاتا ہے اور سٹوڈنس کو جودو میں ٹرین کرتا ہے جب شنگو کو آئیوری زخمی کر دیتا ہے جس کی ڈیٹیلز آپ کو آئیوری کی ویڈیو میں مل جائیں گی تو گورو دوبارہ کینگ آف فائٹر ٹیم جاپان کو جوئن کر لیتا ہے لوگ گورو کو ورن بھی کرتے ہیں کہ وہ ٹیم جاپان نہ جوئن کریں کیونکہ دوست فرم دا پاسٹ اسے مان نہ دیں لیکن گورو کو اپنی ایبیلیٹی پر پورا بھروسہ ہوتا ہے گورو ٹورنمنٹ میں شرکت اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے سٹوڈنس کو یہ دکھائے کہ وہ کس طرح جودو کا استعمال کر سکتے ہیں فائٹک ٹورنمنٹ پر ایک دن کیو کا باپ سائسو گورو بینی مارو اور کیو کو بلاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح ایک خطرناک قوت دنیا کو تباہی کی طرف لے جائے گی سائسو اور بزرگ ماسٹر ٹنگ فورو ٹیم جاپان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ نئے سٹوڈنس کو ٹرین کریں اسی دوران شنگو اور دائمن کا فرنڈلی میچ بھی ہوتا ہے جسے دائمن آسانی سے جیت جاتا ہے اور وہ شنگو کو بولتا ہے کہ وہ اپنی ٹریننگ جاری رکھے گورو دائمن کے کریئر کے دوران اس کے سامنے بڑے بڑے فائٹرز آئے لیکن وہ اپنی روایتی جوڈو میں مہارت کی وجہ سے انہیں چھت کر دیتا تھا اس میں چاہے روگل ہو یا گونٹس وہ ان سب کے سامنے چٹان بن کر کھڑا ہو جاتا گورو کی پرسنیلیٹی بہت سیریس ہے لیکن وہ دل کا بہت اچھا ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہر کوئی عمد کے ساتھ رہے اس کے علاوہ وہ نوجوانوں کو جوڈو سکھاتا ہے تاکہ ان کی زندگی میں ڈسپلن آسکے جب بھی کیو اور بینی مارو میں لڑائی ہو جاتی تو گورو ان کے بیچ میں صلاح صفائی کرواتا ہے گورو کے لمبے قط کی وجہ سے خواتین اس سے رکھتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان میں کیو اور بینی مارو کے مقابلے میں کم مقبول ہے گورو کا فائٹنگ سٹائل ویسے تو جوڈو ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ زمین کا بھی استعمال کرتا ہے جس میں زمین کو زور سے مار کر ایک چھوٹا سا زلزلہ لی کر آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی ڈسپریشن موف میں وہ اپوننٹ کو پتک پتک کے ایسے پھیکتا ہے جیسے دوبی گھاٹ میں کوئی دوبی کپڑے دھوتا ہو یہی وجہ ہے کہ دائیون کے آف یونیورس کا بہت پاپلر کیریکٹر ہے ویسے تو گورو کے پاس گولے نہیں ہیں لیکن اس کی لمبی ٹانگیں اور ہوا سے مخالف کو پکڑنے کی ایبیلیٹی اس سے زوننگ میں مدد دیتی ہے ویسے دل میں اکثر یہ خیال بھی آتا ہے کہ گورو کا مقابلہ اگر سٹریٹ فائٹر کے زنگیف سے ہو تو دونوں میں کون جیتے گا تو دوستو یہ تھی گورو دائیون کی ویڈیو امید کرتا ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے ہم اپنے یوٹیوب یوزر گوز ڈیٹی آٹ شفی بٹ سلمان خاضی جبکہ فیس بک کے آزی حامد دانیال اختر اسید ایف کو ایک نالج کرنا چاہیں گے آپ کے سب ہی کومنٹ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ سلسلہ جاری رکھے گا جانے سے پہلے اس ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب ہم جلت آئیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا